آپ تاریخوں کی بات کر رہے تھے اسلام جاید تو اس سلسلے میں تو کوئی شک ہے نہیں کسی کو کہ عدب کی تاریخ جو اس وقت ہمارے پاس یعنی عدب کی تاریخ کے جتنی مثالیں ملتی ہیں یہ تاریخ لکھنے کا طریقہ جو ہے یا تاریخ لکھنے کا یہ جو ڈھنگ ہے یہ انگریزوں کے دور میں رائج ہوا عدبی تاریخ نہیں تھی اس کے بدرے ہمارے پاس تذکرے تھے اور تذکروں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک اصول شروع شروع میں نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ اس میں بھی کچھ اصول و قوائد وضع ہونے لگے یعنی بالکل اپدائی تذکرہ جو ہے نیر تقل نیر اور مصافی کا تذکرہ بلکل اتدائی تذکرہ ہیں یہ دو اور پیسے چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان تذکروں سے پہلے ہمارے پاس شعورہ کی بیازے ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ تذکریں مرتب کیے گئے ہیں اب تذکروں کی جو صورتحال ہے وہ ایک عجیب صورتحال ہے چونکہ اس میں تذکرہ نویس جو کچھ بھی کرتا تھا اپنے ذوق کی تذکین کے لیے اور اپنی سہولت کے مطابق کرتا تھا اس کو بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کل کو سب سے بڑا ماخذ ہوں گے عدبی تاریخ لکھنے کا اور تاریخ نویسوں کے پاس اس کے سوا کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں جو اس کی مدد کر سکے چنانچہ عدبی تاریخ آئی عدبی تاریخ کے بعد پھر تذکروں پر کام کیا گیا نگار نے تذکروں کا تذکرہ نمبر نکالا اور بڑے بڑے اس کالیز میں جن میں ڈاکٹر سے یہ دب اللہ کا نام شامل ہے ان لوگوں نے تذکروں پر بازہ پر سندید کی سے ان کا مطالعہ کیا ان کا تجزیہ کیا اور ان کی قدر و قیمت کا تأیم کیا تذکروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو لکھنے کے چار محرکات ہوا کرتے تھے پہلا تو محرک اس کا یہ تھا کہ اپنی یادگار چھوڑ جانے کا جذبہ کہ انسان فانی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک طبعی عمر کو پہنچ کر اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس لیے وہ یہ چاہتے تھے لوگ کہ ہمارے بعد اس تذکرے کے حوالے سے ہمارا نام عدب کی دنیا میں زندہ رہے ہیں دوسرا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو معلومات انہوں نے بہت اچھی اچھی محفیلوں میں مشاعروں میں تقریبات میں شرکت کر کے حاصل کی ہیں وہ معلومات ان کے ساتھ زمین میں نہ چلی جائیں اور ریکارڈ پر رہیں اور محفوظ رہیں تیسرے جذبہ جو تذکروں کا محرک تھا وہ تھا شہرہ کا مسابقانہ جذبہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ اس میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ مثال کے طور پر جب نواب مصطفی خان شیفتہ نے گوچھا نے بے خار لکھا اس میں انہوں نے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو اکبر آباد کے لوگوں کے لیے نظیر اکبر آبادی کی شان کے خلاف تھے اور بلا شبہ نظیر بہت بڑا تخلیق کار تھا میں تو جعفر زتلی اور نظیر اکبر آبادی کو صحیح معنوں میں شاعر مانتا ہوں کیونکہ وہ عوامی لوگ تھے لیکن بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو وہ جب تذکرہ اہل اکبر آباد میں دیکھا تو انہوں وہاں پر حکیم قطب الدین باطن ایک صاحب تھے انہوں نے اس کے جواب میں ایک تذکرہ مرتب کیا اور اس کا نام رکھا گلستان بے خزان گلشن بے خار کے جواب میں انہوں نے حکیم قطب الدین باطن نے جو تذکرہ مرتب کیا اس کا نام رکھا انہوں نے گلستان بے خزان اور اس میں انہوں نے دلوی کے شاعروں سے دل بھر کے بدلے لیے ایک رویہ یہ تھا آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں تذکرہ میں ایک ٹیکنیکلیٹی در آتی ہے اور تذکرہ نویس اپنے تذکروں کو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں ان ادوار کو انہوں نے طبقات کا نام دیا تو تین جو طبقے ہیں جیسے کہ متقدمین اور متوسطین اور متاخرین یہ تین طبقے تو آج تک مشہور ہیں اور انیس سو ستائیس میں جب رام بابو سکسینہ کی تاریخ آئی تو انہوں نے تذکروں کی اسطلح کو اپنے ہاں منوان استعمال کیا اب اس کے بعد جو ہے جیسے کہ طبقات شہرہ ہند یہ جو تذکرہ ہے یہ بعض آپ کا ہمیں بتاتا ہے اس کے نام میں طبقات کا لفظ شامل ہے تو یعنی اردو شاعری کہ یہ طبقات ہے یعنی یہ ادوار ہے یہ ہے اور اس سے بھی یعنی یاد رکھنے والی بات اور بتانے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ادوار کی بنیاد رکھی بڑی شخصیات پر تو یہ ہمارے عدد تاریخ کے پسندر کے حوالے سے ایک چیز تھی جو آپ نے پوچھا تو تم نے اس کا جواب دی ہے